بسم اللہ الرحمن الرحیم ایدینا سرات المستقیم سرات اللہزین آنمتا علیہم غیر المغدوب علیہم ولدعالین آمین اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید رمضان المبارک کا آج انتیس ماں روزہ ہے پوری دنیا میں تقریبا دو سو کروڑ لوگ اس مقدس مہینے میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنا وقت اپنی زندگی اپنے معمولات گزارنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دین ہمیں احتا فرمایا اس میں خود احتسابی کی بہت ساری باتیں ابتدا سے آج تک ہمیں سکھائی گئیں کہ ہر ایک کام میں پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہمارا عمل کیسا ہے آج انتیس ماہ روزہ ہے رمضان و مبارک کے کچھ واقعات کی بات نہیں ہوگی آج ہم اس بات کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ ان انتیس دنوں میں ہم نے کیا کھویا ہے کیا پایا ہے یہ رمضان کے انتیس دن کیسے گزرے ان انتیس راتوں میں ہم نے کیا کیا ہے اگر تو یہ رمضان کے انتیس دن اور رمضان کی یہ گزر گئی تیس راتیں جو اب تک گزر گئی ہیں وہ اس بات کی آپ کو تسلی دے رہی ہیں آپ کے دل کو اگر وہ اتمنان دیتی ہیں وہ دن وہ راتیں جو یہ ابھی پیچھے اس مہینے میں گزر گئیں وہ بار بار آپ کو اتمنان دلاتی ہیں کہ ہاں الحمدللہ کہ میں نے فلان فلان گناہ نہیں کیے میں نے فلان فلان بیمانی نہیں کی فلان فلان جھوٹ نہیں بولا ہے فلان فلان آنکھوں سے زنہ نہیں کیا میں نے فلان کے لیے غیبت نہیں کی فلان کی برائی نہیں کی میں نے فلان کا ناحق مال نہیں کھایا ہے اگر تو یہ انتیس دن کا یہ گزر گیا وقت جو دنیا کا عالی ترین وقت ہے کوئی معمولی وقت نہیں گئے پیارے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اور حضرت علیہ رضی اللہ تعالی نبی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا کسی سے ایک روزہ چھٹ جائے اور پھر وہ ساری زندگی جتنے رمضان آئے ان کے بھی روزے رکھے اور پھر باقی دنوں میں بھی روزے رکھے لیکن جو رمضان کا ایک روزہ چھٹ گیا اس کے برابر سواب اصل نہیں کر سکتا اس کی پورتی نہیں ہو سکتی ہے جو ایک چھٹ گیا تو یہ انتیس دن کیسے گزرے کیا ان انتیس دنوں میں محبت مانٹی گئی ہے کیا ان انتیس دنوں میں لوگوں کو معاف کیا کیا ہے کیا ان انتیس دنوں میں رمضان کی نمازیں جماعت سے عدا کی گئی ہیں کیا ان انتیس دنوں میں کسی غریب کو جھڑکا تو نہیں کیا کیا ان انتیس دنوں میں گھر کے معاملات اچھے رہے ہیں کیا ان انتیس دنوں میں حرام مال آیا تو لٹا دیا گیا ہے کیا ان انتیس دنوں میں کسی سے زنا کا ارادہ ہوا تو توبہ کر لی گئی ہے اگر یہ انتیس دن یہ کہتے ہیں مسلمانوں کہ تم نے یہ اچھے گزارے ہیں تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی جب تک ہم خود احتصابی پر نہیں اتریں گے جب تک اپنے گریبان میں نہیں جھاک کے دیکھیں گے تو پھر دنیا کو کوسنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جب تک ہم اپنے گریبان میں جھاک کے اپنا اندرون صاف نہیں کر لیتے تب تک ہماری کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا ہے آج جمعہ ہے کبھی سوچائے یہ اتنا بڑا دین پوری دنیا میں کیسے پہنچے ہیں یہ پوری کائنات میں کوئی چیز ملے نہ ملے ایک چیز ملتی ہے کیا وہاں جاؤ شام کو جہاں سورج ڈوبتا ہے کوئی نہیں سوائے اللہ اکبر کی صداوں سے اور وہاں جاؤ جہاں سباس کو سورج نکلتا ہے کوئی نہیں سوائے اللہ اکبر کی صداوں سے دنیا کا کوئی ایسا ملک کوئی بھی ملک چاہے اس میں حکومت کسی کی بھی ہو دنیا کے کوئی ایسی رنگ کوئی نسل کوئی ایسی زبان کوئی ایسی ہوا کوئی خطہ ایسا ہے جس میں تھوڑے یا زیادہ کلمہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ نہ موجود ہیں یہ اتنا بڑا انقلاب پیارے نبی عزد محمد صلی اللہ نے برپا کیا ہے یہ اتنا بڑا انقلاب کہ آج بھی دنیا کی فرقہ پرست طاقتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے یہ اتنا بڑا انقلاب کہ آج بھی دنیا کے گھنڈے اس انقلاب سے ڈرتے یہ اتنا بڑا انقلاب کہ پوری کائنات کے اندر جس نے ایک شمہ روشن کر دی یہ برپا کیسے کیا گیا کونسی ایسی باتیں کہ پوری دنیا میں مسلمان پیرن بی عزد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اسلام کی تاریخ تو اٹھائیں ابو جہل نے نبی علیہ السلام کے خلاب ساجس کی اور ابو جہل گورنر ہے ابو جہل اقتدار میں ہے ابو جہل مالک ہے مکہ کا ابو جہل عرب کے اندر شورت رکھتا ہے ابو جہل کے پاس فوجے ہیں اقتدار ہیں ادھر محمد رسول اللہ آکیل ہیں اور ابو جہل نے اسلام کے خلاب ساجس شروع کی رسول اللہ نے چلنا شروع کیا ابو جہل پیچھے ہٹتا گیا رسول اللہ چلتے رہے اور پھر پورے عرب میں دین پہنچا عرب سے باہر نکلا ابو جہل کے چلے پیچھے ہٹتے رہے اور پھر پوری دنیا کی حکومتوں نے زور لگایا لیکن اس کے باوجود دین پوری کائنات میں ہر جگہ پہنچا ہے محمد رسول اللہ نے انقلاب برپا کیا ہے یہ انقلاب محمد رسول اللہ نے برپا کیا کیسے برپا کیا کیا اچھا صرف کوئی جنگ جیت کے کسی کو اپنے ساتھ رکھا جا سکتا ہے اگر صرف جنگ جیت کے کسی کا ایمان بتل نہ ہو تو سیدرہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہوں سے بہادر کون ہے مکہ میں قبول کی کیوں کون ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے جاہو جلال والا خاندان کا فرد جو پیدا اسی شہزادہ ہو انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو اپنا امیر بنایا خاتب النبیین تسلیم کیا محمد رسول اللہ کی اقتدا کی رسول اللہ مسلمانوں اس جمعہ جس جمعت الویدہ کہنے آئے ہو یہ جان لو کہ رمضان کا یہ مہینہ ہم تک پہنچا کیسے یہ دین ہم تک پہنچا کیسے کیا ہمارا خاندان میں کوئی عربی ہے کیا ہماری نسلوں میں سے کوئی مدینہ سے آیا نہیں نہ آیا اگر کالے افریقوں کو پوچھو وہ کہتے ہمارے پاس بھی کوئی ہماری نسل میں بھی کوئی خاندان رشتہ داری نہیں ہے اگر نیگروں کو پوچھو وہ بھی کہتے نہیں ہے چائنیز مسلمانوں کو پوچھو وہ بھی کیسے نہیں ہے لیکن اگر خون کا رشتہ نہیں ہے تو وہ رشتہ کون سا ہے اگر کوئی کفقاس کی پہاڑیوں میں کسی مسلمان کو تقلیف پہنچے اور آپ کو اس کا پتہ لگے تو آپ اپنے دل میں درد محسوس کرتے ہو یہ انقلاب اگر کسی نے بھرپا کیا تو محمد رسول اللہ کیا کیسے کیا کیسے سونے محمد کہیے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے دنیا بکری ہوئی تھی رسول اللہ دنیا میں آئے دنیا میں سرمایہ داروں کا بول بالا تھا رسول اللہ دنیا میں آئے بیٹی کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا رسول اللہ دنیا میں آئے غلاموں کے ہاتھ پیر کٹ دیے جاتے تھے رسول اللہ دنیا میں آئے اوچ نیش اتنے پہاڑ کھڑے تھے کہ کوئی سانس نہیں لے سکتا تھا رسول اللہ دنیا میں آئے چھوہ چھوٹ کی وجہ سے لوگوں کو عبادت گاہ میں جانے کی اجازت نہیں تھی دنیا بکری ہوئی تھی جب محمد رسول اللہ آئے ہیں سونے محمد رسول اللہ نے اپنے اعلیٰ کردار کے ساتھ اپنے اللہ کے اس پیغام کے ساتھ جس میں وحدانیت ہے جس میں للایت ہے جس میں اتفاق ہے جس میں محبت ہے جس میں اقوت ہے جس میں پیار ہے جس میں اتفاق ہے اس پیغام کے ساتھ پوری دنیا کے لوگوں کو جب یہ بتایا تھی آؤ میں تو ملاوت ختم کرنے آیا عبادت میں ملاوت ختم کر کے توحید اطاف فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی علیہ السلام کے لئے اعلان کیا کہ ان کو خاتم نبیین بنا دیا نبوعت کے اندر بھی آنے والے دنوں میں اگر کوئی ملاوت کرنا چاہے گا وہ بھی دور فرما دی دیکھو توحید کے اندر ملاوت کو ختم کیا لوگوں کو ایک خدا سے جوڑ دیا اور نبوت میں اعلان ہو گیا کہ اب رسول اللہ کے بعد اب کوئی نہیں آنے والا تو رسول اللہ نے جب یہ کر دیا تو کیا کیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو مانا آپ کے رب کیا ہے سنو مسلمان ہم تک دین کیسے پہنچا پیارے نبی علیہ السلام نے پھر اعلان کیا کہ جس نے اللہ کو مان لیا جس نے رسول اللہ کو مان لیا اب اس پر لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دے گا اب اس پر لازم ہے کہ وہ انسانوں سے چھوہ چھوٹ نہیں کرے گا اب اس پر لازم ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے گھر سے نکلے گا اب جو محمد رسول اللہ کے ماننے والا ہو گیا وہ دنیا میں محبت مانتنے والا ہو گیا دنیا میں اتفاق مانتنے والا ہو گیا دنیا میں عزت دی نا ایسے ہی نہیں آج بھی مکہ میں جاؤ مدینے میں جاؤ اس محجد میں آؤ چھائے دنیا کی کوئی محجد ہو رسول اللہ نے عزت کیسی باٹی علامہ اقبال نے کہا نا کہ آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز قبل روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم محجاز کہتا کہ اگر نماز کا وقت آگیا نا لڑائی میں بھی تو قبلے کی طرف مو کر لیا ساری دنیا کے مسلمان وں دیکھ دیکھو رسول اللہ نے کیسا دین عطا فرما آگیا لڑائی میں اگر وقت نماز قبل روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھلے ہو گئے محمود اور آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بندہ صاحب و محتاج و گنی ایک ہوئے یہ وہ انقلابی پیغام ہے کون سا کہ رسول اللہ نے کہا کہ آؤ ایک اللہ کی عبادت اور رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہم دنیا میں سے نفرت ختم کریں گے ہم اچ نیچ ختم کریں گے ہم انسانوں کے اندر جو ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرتے اس نفرت کو یہ ان لیکن یہ فن نہیں لا سکتا کہ ایک بلال افچی جیسا کالا اور ابو بکر صدیق جیسا سید ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کے کھانا کھائیں یہ دشمن یہ فن نہیں لا سکتا ہے یہ رسول اللہ نے عطا فرمایا اس بات کو سمجھ لیں آج کہ ہر ایک مسلمان اسلام کا نمائند ہے ہمارا کام محبتیں بات نہ نفرت کرنا نہیں ہے جو لوگ اسلام کے خلاف بولتے ہیں ہم ان کا جواب نہیں دیتے ہمارا کردار ان کا جواب دیتا ہے مسلمانوں کے کارنامے مسلمانوں کی محبت مسلمانوں کا اتفاق مسلمانوں کے اندر خلوص مسلمانوں کی غریبوں سے محبت مسلمانوں کا غریب کا گورے اور کالے کا ایک سب میں کھڑے ہونا ہمارا پریکٹیکل سماج جو ہے ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے ہم جو گراس روٹ کے اوپر ہیں وہ ہماری زندگی بتاتی ہے دنیا کو کہ لوگ بولنے والے بولتے رہیں گے ہم اپنی کمپنی کا پرڈیکٹ سب سے اچھا بنا کے رکھیں دیکھو اللہ نے آپ کو کیسی دولت دی آج دنیا کتنی ترقی پہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو مسجد میں بیٹھے ہیں صرف ہم ہی نہیں پوری دنیا کے مسلمان اگر کسی مسلمان کو آئی سالت پہ چلتے ہوئے ہزار روپے پانچ ہزار دو ہزار دو روپے بھی مل جائیں تو وہ کیا سوچتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں وہ اپنی مسجد کے امام کو پوچھتا ہے ان کا کرنا کیا ہے کہ یہ نعمت نہیں ہے اللہ کی کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں احساس بدار رکھا ہوا ہے کہ حلال اور حرام کی تمہیں تمیز دی اس سے بڑی نعمت کونسی ہوگی آج اگر کسی مسلمان کے کپڑوں پہ پشاپ کا ایک چھیٹہ پڑ جائے ایک چھیٹہ کسی مسلمان کے لباس پر ایک کترہ اگر پشاپ کا لگ جائے بیچین ہو جاتے اور کوئی اگر بولے کہ چلو مسجد میں کوئی بولے کہ نماز پڑو کوئی بولے کہ آؤ ہی تصویح کریں تو کیا کہتا ہے کہ میں نپاک ہوں جبکہ دیکھنے میں کپڑے خوبصورت ہیں دیکھنے میں ساب سترے ہیں دل میں پاکی اور ناپاکی کا یہ احساس کس نے دلایا اس سے زیادہ خوبصورتی ہے اور تمہیں کیا چاہیے یہ محمد رسول اللہ کا عطا کردہ دین ہے گناہ ہوتا ہے تو گناہ کو چھپاتا ہے کسی مسلمان سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو گناہ کو چھپاتا ہے کوچش کرتا ہے کسی کو پتہ نہ لگے اپنے رب کے آگے شرمندہ ہوتا ہے اپنے رب کی حضور شرمندگی کے آسو بہاتا ہے روزہ رکھنے کے بعد کوئی لڑتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے روزہ رکھنے کے بعد کوئی کوئی جھوٹ بلوانا چاہتا ہے تو کہتا میرا روزہ ہے ارے اتنے خوبصورت دل اللہ نے تمہیں عطا فرما دیئے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی آج کی دور میں جب دنیا پیسے کے پیچھے مری جا رہی اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر نور رکھ دیا جو حلال اور حرام کی تمیز کو سمجھتا ہے جو گناہ اور نیکی کی تمیز کو سمجھتا ہے جو اپنے اور پرائے کے درمیان میں محبت کو ڈالنے کی تمیز کو سمجھتا ہے اس سے بہتر اور کونسی شہ چاہیے دولت پیسے رکھ میں عزت شورتیں یہ تو آنی جانی تسلید اس بندے کو ہے جس کا دل صاف ہے اور محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا رسول اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم محبت بانٹنے والے ہوں رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں محبتیں بانٹتے ہیں زکاة کیوں دیتے ہیں تاکہ قریبوں کی مدد ہو جائے فطرہ عبید آنے والی اکل یا پرسوں فطرہ کیسے ادا ہوگا فطرہ کیوں رکھا عید کے ساتھ فطرہ کہتے ہیں ایک خاص قسم کی رقم کو کچھ علماء نے لکھا ہے ڈیڑ سے کچھ نے لکھا ہے ڈھائی کلو آج کل کا اگر حساب لگائیں مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ مفتی آزم نے لکھا ہے کہ کم اس کم ڈھائی کلو کی قیمت لگائی جائے گہوں کی یا کھجوروں کی جو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے دینے بات فطرہ صرف دینے کی نہیں ہے بات یہ ہے رسول اللہ نے فطرہ دینے کے لیے کیوں کہا اسلام کی خوبصورتی دیکھیں ہم نماز عید پڑھنے جا رہے ہیں رسول اللہ کے حکم ہے کہ فطرہ دے کے نماز عید پڑھو فطرہ دے کے نماز عید پڑھیں اس سے کیا ہوگا اسلام کہتا ہے کہ جب تم فطرہ دوگے تو فطرہ ان غریب لوگوں کو دیں گے جو عید کی خوشی نہیں منا سکتے ان کو دیں گے جن کے گھر میں کھانا نہیں ہے ان کو دیں گے جن کو ضرورت ہے تاکہ تم بھی عید کی خوشی مناو اور غریب بھی تمہارے ساتھ عید کی خوشی منائیں عید جیسے مقدس دن میں بھی یہ کہہ دیا کہ اکیلے خوشی منانے کی ضرورت ہے نہیں ہے جب خوشی منانے کے لیے نکل رہے ہو تو جھات میں جو آس پاس رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اپنی خوشی کے اندر شریک کر لو بھائی اور اس کو لازم کر دیا کتنا پیارا دین ہے لازم کر دیا کہ اپنی خوشی منانے سے پہلے آپ پاتا جلا فطرہ دین نے آج کل نہ کہی مدرسے والوں کو تو ضرورت ہے ہی چلو مدرسے والے زیادہ مستحق ہیں لیکن فطرے کے نہیں ہیں میری یہ بات بہتوں کو شاید اچھی نہ لگے فطرہ دینا کس کو تھا بنایا کیوں ہیں لازم کیوں کیا گیا سب سے پہلے فطرہ دینے والے پر لازم ہے کہ فطرہ دینے سے پہلے وہ اپنے پڑوسیوں کو دیکھے اپنے رشتہ داروں کو دیکھے اپنی جان پہچان والوں کو دیکھے جس سلک سے گزرتا ہے ادھر دیکھے اگر ان راستوں میں اگر ان کے جاننے پہچاننے والوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بھوکے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو محتاج ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کپلیں نہیں خرید سکتے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں عید کی خوشیاں نہیں منائی جا سکتی کچھ ایسے پڑوسی ہیں جو اپنا دروازہ بند کر کے کسی کے آگے سوال نہیں کرتے تو اس کو کس نے کہا کہ فطرہ جا کے پانچ سو کلومیٹر پر دیتا پھر جس جگہ رہتا ہے جس جگہ نماز پڑھتا ہے جن کے ساتھ تعلق رکھا ہے فطرے کی رقم پہلے ان مستحق لوگوں کو دینا ضروری ہے اس کے علاوہ کئی اور فطرہ باتنے کا رسم نہیں ہے اسلام کے اندر ان کو بھول جاؤ کئی باہر کے ملکوں میں بیٹھے تو وہ یہاں فون کر دیں گے انڈیا اپنے رشتہ داروں کو کہ ہمارا فطرہ بھی تم دے دینا اللہ کے بندے جہاں تم رہ رہے ہو فطرہ اس رقم کا عدہ ہوگا جو روٹی تم کھا رہے ہو اگر کوئی امریکہ میں کوئی انگلینڈ میں کوئی سعودی ارم میں رہتا ہے اور روزانہ ایک سو پاؤنڈ خرچ کرتا ہے تو اس کا فطرہ یہاں پچاس روپے میں عدیہ ہونے والا ہے نہیں اور وہ بھی سنو دور لگا رکھی ہے کہ یہاں نے بہار جاندیو جنہ کا فطرہ آندہ ہے لے آو جی پجاب نیار بھی یہ وہ کدھی اسلام نے بھی پوچھلو فطرہ دینا کنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معلوم کرلو کبھی گہوں کا فطرہ صحابہ نے دیا خجوروں کا فطرہ صحابہ نے دیا کشمش کا فطرہ صحابہ نے دیا سوگی بادام کا فطرہ صحابہ نے دیا جس بندے کے پاس باون تولے چاندی کے مطابق رقم ہے گھر میں سونا پڑا ہے جہداد پڑی ہے اپنے رہنے کے علاوہ بہت ساری جہداد پڑی ہے وہ صاحب نساب میں سے ہے اب جو لکھ پتی ہے اس کا بھی پچاس روپے فطرہ ہوا جی کہاں سے نکالی یہ منطق جو کروڑ پتی ہے اس کا بھی پچاس روپے فطرہ ہوا کس نے کہا کہ پچاس روپے ہوا کروڑ پتی بھی پچاس روپے فطرہ دے مزوری کرنے والا بھی پچاس روپے فطرہ دے یہ سمجھایا کس نے آپ صاحب نساب ہیں اللہ نے آپ کو امت دیا گہوں سے آگے بندنے کی تو خجوروں کا فطرہ دو کتنے کی خجوریں آئیں گی کم از کم دو سو روپے کلو تو ہوگی نا تو خجور کا فطرہ ایک آدمی کا پانچ سو روپے بنا اللہ نے اور زیادہ پیسے دے رکھے تو پھر کشمش کا فطرہ دو اور یہ ڈبل کر کے دینا ہے جو آگے والوں نے دینا ہے گہوں والوں نے ایک دینا ہے آگے والوں نے ڈبل دینا ہے اب اگر کوئی کشمش کا فطرہ دینے چلا گیا چھ سو روپے کلو ہے سات سو روپے کلو ہے تو اس کو تو فطرہ دو آزار روپے دینا چاہیے آوہ کروڑ پتی میاں سوچ رہا ہے نا جی آپ پہتا پنجار روپے دی رزید کلاتی ہو گیا فطرہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے جو جس صاحب ہے نصاب کا ہے اور فطرہ پہلے اپنے گھر میں افراد کو گنیے کوئی بچہ بھی پیدا ہوا اس کا بھی فطرہ اسی دن ڈالیے اور فطرہ ہاتھ میں لے کے پہلے اپنے دائیں بائیں دیکھو مدرسہ ہمارے پاس بھی ہے لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اس بات کو مدرسے والوں کو زکاة دیجئے سجدگاة دیجئے سب کچھ دیجئے لیکن فطرہ جس کام کے لئے بنایا گیا فطرہ جس کام کے لئے فرض کیا گیا کیا وہ کام ادا نہیں ہوگا کیا ان غریبوں کو لکمہ نہیں دوگے کیا ان کا عید کے اوپر کوئی حق نہیں ہے لوگ تڑپ رہے ہیں سفید لباس والے لوگ کاموش ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھیں کہ شاید کسی سرمایہ دار کو پتہ لگ جائے تو سرمایہ دار تو کہتا کہ پہلے جا کے رسید کٹوا کے اعلان کر دوں کہ فلان چودری صاحب نے اتنے بیسے مدرسے کے اندر دے دیئے یہ جو تیرے پڑوس میں بلک رہے ہیں ان کا آپ پر حق ہے قیامت والے دن پوچھ ہوگی اللہ پوچھیں گے کہ میں نے تجھ سے مانگا تھا کرز مانگا تھا تجھ سے اور وعدہ کیا قرآن میں کہ تو مجھے کرز دے گا میں ڈبل لٹاؤں گا تو اس وقت کیا کہیں گے نہیں جی نہیں ہم نے تو اپنا فطرہ بیہر بھیج دیا ہم نے تو اپنا فطرہ بیجوپی بھیج دیا ہم نے تو اپنا فطرہ کشمیر بھیج دیا جی پوری دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں مسلمانوں اپنی روایتوں کو پہچامتے رہیے اور ایک اور بات عبید آ جائے گی کل یا پرسوں اب کئیوں نے تو قسم ہی کھا رکھی ہے کہ نہیں جی کل عید منانی منانی ہے ایسی کوئی پاکستان دے مولوی ہیں راتی گیا رہاں مجھے چند چاڑ دی ہمارے جو پڑوس کے ملک والے روت حلال کمیٹی والے وہ قدی بھی چند چاڑ سکتے پا ہمیں راتی چاڑ دن پا ہمیں سویرے چاڑ دن لیکن ہندوستان میں جتنی روت حلال کمیٹی ہیں ان سب میں جید علماء کرام ہیں بڑے بڑے مفتیان کرام بڑے بڑے محدث الگ الگ علاقوں کے بڑے بڑے امام ہیں قرآن نے کہا چاند نظر آئے تو روزے رکھو چاند نظر آئے تو عید مناؤ اگر آج شام کو چاند نظر نہیں آیا تو کل عید نہیں ہونے والی روزے فرض ہیں دھکا نہیں ہونے والا ہے اسلامی حکومتوں کو یہ بیماری لگ گئی کہ مسلمانوں کی حکومتیں بن کے رہ گئیں اسلام کی نہیں جو بادشاہ کہتا ہے اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں بس اگر اسلامی ہوتی تو پھر اور بات ہوتی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن نے کہا کہ چاند دیکھ کے روزے رکھنے شروع کرو چاند دیکھ کے روزے رکھنے ختم کرو عید مناؤ اگر چاند آئے نظر آ گیا کہیوں نے تو پکا وعدہ کیا ہوا ہے مولویہ نے صبح سے ہی مجھے فون کیا جا رہے ہیں کہ عزیز شاملوں پکی ہے نا پھر آجیو صبح سے ہی میں کہہ رہا ہوں بار 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 چاند نظر آئے گا تو بتائیں گے نہیں نہیں تو سی دس سچی دس سچی شاملوں پکی ہے نا پھر آجیو اللہ کے بندے چاند نظر آئے گا تو عید منائیں گے نہیں نظر آئے گا تو ایک روزہ اور رکھیں گے پھر اس کے اگلے دین عید الفطر کی نماز عدا کی جائے گی یہ رمضان المبارک ہے یہ فرض روزے ہیں ان کے ساتھ کھلوار نہیں کیا جا سکتا اور ایک بات عید آئے گی کل یا پھر سو نماز کا پڑھنی ہے پورے ملک میں کہاں نماز پڑھتے ہیں کچھ شہروں میں عیدگاہ ہے نہیں لیکن پورے ملک کے جن شہروں میں عیدگاہ ہیں وہاں مسلمانوں کیا کام شروع کر لیا خدا کے لیے اپنی عزت اپنے ہاتھوں نہ خراب کرو جو بندہ نشا کرتا ہے نہ کوئی وہ سوچتا ہے پتہ نہیں اس میں فلاں فلاں کا کسی کا نقصان نہیں ہونا اسی کا ہونا ہے کوئی آدمی اگر کوئی منشیات کی چیز کھاتا پیتا ہو نقصان کس کا ہے جی اسی کا ہے دوسرے کا ہے نہیں جمع کیوں بنایا عید کیوں بنائی نمازوں میں باجماعت ادائیگی کے لیے کیوں کہا امام کو آگے کیوں کھڑا کیا تاکہ مسلمانوں تمہاری شان قائم رہے تمہاری عظمت قائم رہے تمہارا جاہو جلال قائم رہے تمہارے میں اتفاق رہے تم میں پیار رہے تمہاری سفیں ترست رہیں اللہ تمہاری اجتماعیت پر اپنی رحمتیں نازل کروائیں یہ کیا تماش بھی نہیں شروع کر دی کہ گلی محلو کی مسجدوں میں عید ہو رہی ہے کیا محمد الرسول اللہ کے دور میں گلی محلو کی مسجدوں میں عید ہوتی تھی؟ یہ کیا نیا تماشا بنیا کہ چھوٹے چھوٹی مسجدوں میں آپ دلی بھی جائیں میں حیران رہ گیا ایک مرتبہ دیکھا چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں عید کی نماز ہو رہی ہے اللہ نے تمہیں جامعہ مسجد دی اللہ نے تمہیں عید گائیں عطا فرمائیں اللہ نے تمہیں اجتماعیت کا موقع دیا اللہ نے عید کے دن ایک دوسرے سے ملنے کا موقع دیا عید کے دن خوشیاں باتنے کا موقع دیا عید کے دن ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ کے خوش ہونے کا موقع دیا تم نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ نہیں جی ہم تو اپنی ڈھائی عید کی مسجد میں نماز ہوگی سواب ملنے والا ہے نہیں پتہ نہیں کہاں سے فتوے بنا کے لاتے ہو کون کہتا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنا سواب کا کام ہے اب عید والے دن بھی اسلام کو تکہ لگانا شروع کرتے ہیں عید والے دن بھی عید والے دن بھی رسول اللہ کی نعوذ باللہ مخالفت کرتے ہو نبی علیہ السلام کہاں گئے عید پڑھنے پوچھو جا کے اپنے محلویوں سے رسول اللہ عید پڑھنے کہاں گئے نبی علیہ السلام نے عید کی نماز کہاں پڑھی حضور نبی علیہ السلام عید گاہ کے لئے تشریف لے کے جاتے تھے ساری عیدوں پر نبی علیہ السلام میں ایک موقع شاید ملتا ہے کہ شاید کچھ ہی وجہ سے یا بارش کی وجہ سے یا کچھ ہی اور وجہ سے ورنہ نبی علیہ السلام نے تمام عیدین کی نمازیں عید گاہ میں ادا کی ہیں آپ کے پاس عید گاہیں موجود ہیں مرکزی مسجدیں موجود ہیں کہ کیوں مسلمانوں کا شرازہ بکھارنے میں لگے ہو کس حد تک اسلام کو نقصان پہچاؤ گے کبھی اپنے گریبان میں جھاک کے دیکھیں کس حد تک پہلے تین دن کی ترابیوں کی تماش بھی نہیں چھے دن کی تماش بھی نہیں اب عید کے دن گھلی مولنوں کے اندر عید اب عید کی نمازیں چھوٹی چھوٹی محجیدوں میں سو سو دو دو سو لوگ ادا کریں سن لو مسلمانوں کوئی مفتی مولوی سرکار کے کہنے پر کوئی بڑے سے بڑے اسلامی ملک کے بادشاہ کے کہنے پر جتنا مرض یہ کہتا رہے کہ آؤ فلا فلا چھوٹی محجیدوں میں نماز ہو جائے گی رسول اللہ کی مخالفت کر کے اسلام کو پا نہیں سکتے رسول اللہ کی مخالفت کر کے خوشیاں نہیں پا سکتے اس لئے پلٹو اپنے رب کی طرف اور اپنے رسول کی طرف اور پتہ کرو گی ہمارے نبی علیہ السلام عید کیسے بناتے تھے وہاں پڑھئے عید جا کے جہاں مسلمانوں کے بڑے اجتماع ہوتے ہیں جہاں عید گاؤں میں جہاں مسجدوں میں نماز ہوتی ہیں میں اکثر پوچھا کرتا ہوں ایک عالم میرے پاس بیار سے آئے میں نے ان سے بھی پوچھا یہاں بستی جو دے وال میں گھر میں جمع کراتے ہیں میں کہا وہاں تمہارے گاؤں میں جمع ہو جاتے ہیں کہ نہیں گاؤں میں تو نہیں ہوتا میں کروا کے دیکھو کہ نہیں جی مسلمان لٹ بجائیں گے کہ تو گاؤں میں کیسے جمع کروا رہا ہے اچھا تو وہاں دین اور ہے یہاں دین اور ہے وہاں نہیں ہوتا یہاں ہو جاتا ہے یاد رکھیے اپنی زندگی میں جتنی مرمازی منمرضی کر لیجئے گا جو بندے کی منمرضیاں ہوتی ہیں نا اللہ معاف کر دیتے ہیں لکھ لو اس بات کو دل کی تکتی پہ جو ہماری ذاتی منمرضیاں ہوتی ہیں نا پھر چاہے ان میں چوری ہو ڈاکا ہو بیمانی ہو چو مرضی گناہ ہو یہ ساری منمرضیاں اللہ کے آگے جب بندہ روتا ہے نا تو معاف ہو جاتی ہیں لیکن جو دین کے اندر گنڈا گردی کرنا چاہتا ہے جو دین میں منمرضی کرنا چاہے کیونکہ یہ دین ہمارا نہیں ہے اس کے مالک محمد الرسول اللہ ہیں ہم اس کے چوکیدار ہیں چوکیدار کو تو کوئی حق نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کہے کہ میں جداد بیچ دوں یا بڑھا دوں یا کم کر دوں ہم چوکیدار ہیں دین کے مالک محمد الرسول اللہ ہیں جو لوگ دین میں گنڈا گردی کرنا چاہتے ہیں وہ قیامت والے دن اللہ کے حضور سخت پکڑ کے اندر آ جائیں گے اس لئے جو مرضی کر لیجئے اسلام کے ساتھ کلوار کرنے کی کوشش نہ کیجئے گا کریں گے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ عدگاہ میں نماز پڑھیں عدگاہ نہیں ہے جامعہ مسجد میں پڑھیں شہر کی اور کسی بڑی مسجد میں پڑھیں اپنے علاقے کے بڑے اجتماع میں پڑھیں لیکن یہ جو گلی محلوں میں جہاں سو آدمی دو سو آدمی ڈیڑھ سو آدمی چھوٹی چھوٹی نمازیں پڑھا رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس نماز پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے رسول اللہ کی اتباہ کیجئے اسلام کی اجتماعیت کو نہ خراب کرو کسی نے کہا ہے نا کہ متحد ہو تو بدل سکتے ہو نظام عالم کو متحد ہو تو بدل سکتے ہو نظام عالم کو منتشر ہو تو مروش ہو اور کیوں مچاتے ہو تو اس لیے یہ جو رات آ رہی ہے اب آج کی رات یا کل کی جو بھی ات کی رات ہوگی یہ اپنی مزدوری لینے کی رات ہے اللہ کی حضور تو اس رات کو ضائع نہیں کرنا انشاءاللہ اللہ سے خوب مانگنا ہے اور اپنی غلطیوں کی تلافی کرنی ہے اور ایک اچھا مسلمان ہم پوزٹیف فیف کے لوگ ہیں میرے والے شہر اسلام مولانا حبیب الرحمان لدیانوی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں بچپن سے سکھایا کہ بدترین آلات میں اچھا سوچنا رسول اللہ کی سنت ہے ہم ایسے نہیں سوچتے کہ رمضان کے بعد مسجد کھالی ہو گئی ہم ایسے سوچتے ہیں کہ رمضان کے بعد پچھلے سال ایک صف تھی آج چھے صفے ہیں اس کا مطلب ان روزوں نے ہمیں پانچ صفوں کا اضافہ عطا کر دیا تو آج کی رات یا کل کی رات اپنے رفض سے پوری دنیا کے لئے دعائیں مانگیں دعا کیجئے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمين